موسیقی ہمالیاں اور قرقرم کے بلند و بالا عظیم پہاڑی سلسلوں کے درمیان واقع وادی کشمیر کا قدرتی حسن یقیناً اپنی مثال آپ ہے آسمان سے باتے کرتے پہاڑ ان پہاڑوں کی برف پوش چوٹیاں صدیوں کی برف اپنے سینے سے لگائی میلوں لمبے گلشیرز آبشار گھنے جنگل سرسبد و شاداب وادیاں یقیناً اس خطے کا حسن بے مثال ہے یعنی کشمیر جنت ارزی کہتے ہیں کہ مغل شہنشاہ جہانگیر نے سرزمین کشمیر پر جب قدم رکھا تو بے اختیار کہ اٹھا اگر فردوس برروے زمیست اگر فردوس برروے زمیست ہمیست 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 بچپن سے لے کے بیس سو کی عمر تک ظلمی ظلم دیکھائیں جس جس کو موقع ملا جو نوجوان وہاں سے نکل پڑا وہ نکل پڑا میں اسی حساب میں میں بھی پاکستان آ گیا میرا بایی مجھے ہمیشہ صبح دس بجے فون کرتا تھا آپ کھہرت سے بچے کھہرن سے اور ہم کچھ نہیں کرتے تھے ہمارے لیے بڑا مدبوہ تھا ان کے دس بارہ وہاں سے آئے تھے اوکیبائیڈ کشمیر سے تو وہ بھی میرے ساتھ تھے بہنوں ہی ساتھ تھے کہ اچانک پانچوے چھتے دن ہم نے یہ نیوز سنی کہ پہلے کے میسیج آ رہی ہے کہ آپ لوگ کھانا وغیرہ رکھ دیں سٹور کر دیں تو اس کے بعد انہوں نے سنا کہ جو بھی وزیٹرز ہیں وہ وغیرہ ان کو آپ نکال دیں تو انہوں نے کشمیر سے نکالنا شروع کر دیا تو یہ لوگ پریشان ہو گئے انتہائی کیونکہ بچے تھے گھر پہ اکیلے ماں باپ آئے تھے حج پہ تو وہ مجھے پتا ہے کہ ہم کیسے عذیت سے وہ دن گزاریں کہ جب اچانک سنا کہ کرفیو لگ گیا یہاں تک کہ میرا خالو جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ میرے خیال میں یہاں سے آپ پانچ چھ مکان چھوڑ کے مامو کا گھر ہے اس کو یہ نہیں پتا ہے کھالو کی ڈیتھ ہوئی ہے بہنوی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور بہنوی کو باہر بھی نہیں لے گئے وہیں اپنی سہن میں ان کو دفنایا گیا آنکھوں سے ہی بچے جوان جا رہے ہیں آپ کیا کریں گے پھر ان کو سوادی میں پھولوں کو مسل دیا جا رہا ہے مسخ کیا جا رہا ہے ظلم و ستم کے وہ باپ کھولی جا رہے ہیں انسانیت سوز مظالم کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں جلتے چنار آگ و خون کی بارش یقینا انسانیت کا درد رکھنے والے اور صاحب اولاد روتے بلکتے اور سسکتے ہوں گے کشمیر سے ایک سال پہلے ہو کر آئی ہوں لیکن وہاں پہ لوگ بہت ڈرے سہمے رہتے ہیں جہر جگہ مورچہ بن دی ہے ہمارا کشمیر جل رہا ہے لوگ مر رہے ہیں بچے کیس طرح سے بھوکے پیاسے بڑے بھوڑے سب بہت ظلم ہو رہا ہے ہمارے کشمیر بہت ظلم ہو رہا ہے بہت ظلم سے رہے ہیں وہ لوگ میں تو کہتا ہوں پھتر دل آدمی کے بھی آنسوں نکل جاتے ہیں جس طرح سے آپ بچوں کا وہاں دیکھیں چھوٹے چھوٹے دس سال کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے گھر سے غائب کیا جا رہا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے سے کشمیریوں کی آواز ختم ہو جائے گی ایسی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا میری شادی 2006 میں ہوئی تھی اور فرس ٹائم میں جب کشمیر گئی تھی تو 2017 میں گئی تھی تب تک مجھے کوئی پرمیشن کچھ بھی نہیں ملا تھا کہ اتنا عرصہ میں اپنی فیملی سے دور رہی ملک کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ میں امی سے مل سکتی تو آفٹر 12 فیئرز میں پہلی دفعہ گئی تھی اپنی امی سے ملنے ابھی میری جو لاسٹ بات امی سے ہوئی ہے تھرڈ آگست کو ہوئی تھی پوری رات میں نیند بھی نہیں آتی ہے کہ جب اپنی امی یاد آتی بھارت کشمیر پر طاقت کے زور پر قابض ہے اور کشمیری عوام کو خود ارادیت کا مسلمہ حق دینے سے انکاری ہے اور اس سلسلے میں کشمیری مسلمانوں کی مسلسل قربانیاں کسی سے اڈھگی چپی نہیں ایک طرف اگر آپ کہتے ہیں کہ اتنے سالوں میں کشمیریوں نے جدوجہد کی ہے تو پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ اب وہ اپنے حق کو اور بڑا کر چکے ہیں اب ان کی جدوجہد جو ہے وہ تحریک آزادی کی جدوجہد بن چکی ہے یہ چیز تو آپ واضح کر چکے ہیں کہ آپ نے ایک بنان کا سانس ایک دن بھی نہ لیا تو اگر کوئی قوم کسی وقت بھی کھڑی ہو جائے اور کہے کہ ہمیں آزادی چاہیے تو اس کا یہ حق بن جاتا ہے تو وہ جو تیسرا آپشن ہے میرا خیال میں اس کی بھی گنجائش پیدا ہو گئی ہے اور جس کو ہم سب نے ریکنائز کرنا ہے جنت نظیر وادی کشمیر میں فوجی کیمپ خوف و مایوسی اور تاریکی کی ملی جلی تصویریں ہر طرف نظر آتی ہیں ہر گھر کے آگے ایک فوجی کھڑا ہوئے مسلمان ہیں وہ نماز نہیں پڑ سکتے وہ اپنی شادیاں نہیں کر سکتے آج کے دور میں شادیاں ہوتی ہیں تو شادیاں کیسل کرنی پڑ رہی ہیں عورتوں کے مسائل جو ہوتے ہیں اس کیلئے عورتیں پریشان ہیں مریض پریشان ہیں لوگوں کے پاس دوائیں نہیں ہیں لوگوں کے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو چکی ہیں جو روزانہ پر مذہوری کرتے ہیں لوگ کمانے کے لئے ان کا کیا حال ہو سکتا ہے پوری رات جب شام شروع ہو جاتی ہے تو گیٹ بجانا شروع کر دیتے ہیں گھر پہ پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں اور ویسل وغیرہ آتے ہیں اور یہاں تک کہ ہمارا گاؤں ہیں آج تک اس میں آرمی نہیں گئی ہے مطلب جب تحریک سٹارٹ ہو گئے تب بھی وہاں پر کبھی آرمی نہیں دیکھی میں فیپٹی ون میں پہلے مائگریٹ ہو کے آیا تھا اس کشمیر سے پھر واپس چلا گیا تھا پھر فیپٹی سکس میں دوبارہ آیا والد صاحب یہاں تھے پھر دوبارہ نہیں جا سکے مر رہے ہیں بچے زچہ بچہ بہت مر گئے جب لیڈی پہنچی نہیں سکی اسپتال تو ڈیلیوری ہو ہی نہیں تو مر گئی تو ایسا بہت ظلم ہو رہا ہے وہاں احساس کی بات ہے ہمیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں کی سالت میں وہاں پر رہ رہی ہیں کتنی بحرمت تیلیوری ابھی سے نہیں ستر سال سے وہ بگت رہے اب جو تیزی آئی ہے سب بند ہے کیا کچھ ہو رہا ہے چھ ہزار لڑکے جو انہوں نے نکالے ہیں ان کو پار انڈیا میں انہوں نے جیلوں میں بند کر دیا ان کا کیا فیوچر کشمیر میں جو جیلوں میں ہیں کم سے کم ان کا تھوڑا بہت تو پتا چلے گا آپ چھ ہزار لڑکے بچے آپ نے کشمیری آپ نے انڈیا جیلز میں رکھے ہیں تو ان کا کیا بتا وہ تو شہید کر دیا جائیں گے وہ ماں واپ تڑپ رہے ان کو خبر نہیں کشمیری عوام اقوام متحدہ اور انسان حقوق کی تنظیموں کی طرف دیکھتے ہیں جہاں سے تحال کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی ستر سال سے جو اقوام متحدہ میں کشمیر کا جو مسئلہ اٹکا ہوا ہے اس کو سینٹر ٹیبل پر لے کے اس پر ڈیسیجن لیں اور ان کو کہیں کہ اب کشمیر کو یہ لوگ امن کی فوج وہاں بھیجے کشمیر سے کرفیو ختم کرائیں وہاں کشمیر کو خوراک اور بچوں کے لیے جو دودھ کا مسئلہ ہے وہ حل کرائے جائے اس وقت ہم بہت پریشانی میں ہیں کیونکہ ہمارے تمام عزیز و اقارب جو ہیں وہاں وہ محسور ہیں بلکل اور کچھ عرصے پہلے وہ آئے بھی تھے ہم سے مل کے گئے لیکن اب ہم اس وقت ہمارا رابطہ نہیں ہیں آزادی کی قیمت یوں بھی ادا کرنی پڑتی ہے ہمارا سارا علاقہ پھوش کے انڈ رہے ہیں وہ پہ نیتے لوگوں پہ چاہ کیا ہم نے ظلم اور جبر کی یہ سیاہ رات ہے آگ اور خون کی تیز برسات ہے خون رنگ لائے گا انقلاب آئے گا ہن ظلم سے ہمیں کب تلک دبائے گا خون رنگ لائے گا انقلاب آئے گا اور میرے دیار ہے کہ لا اللہ لائے لیلہ لیکن نیوکلیر آم کنٹری بھی ہے جب سنتالیس میں وہ اسکیم پیدا ہوئی پاکستان ہندوستان کو آزادی دینے کی اور یہ فیصلہ تین جن کو ہوا کہ ہم دو ڈومینینز یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں جو کامن ویلتھ کے ساتھ جڑے رہیں گے اور باقی جتنے پرنسلی اسٹیٹس ہیں یہ ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جڑ جائیں یا ہندوستان کے ساتھ جڑ جائیں تو یہ تو خلاصہ ہوا اس پروپوزل کا جو تین جون کو مامو بیٹن صاحب نے دیا اس کے نتیجے میں ایک بیچینی کی لہر دوڑ گئی پرنسلس کے درمیان مہاراجوں راجوں کے درمیان نظام کے لیے سب کے لیے کہ بھئی یہ کیا ہوا ہر ایک نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا معاہدہ تو انگریز کے ساتھ تھا جس میں ہم تو خود مختار ریاستے تھے اور ہم نے اپنے کچھ پرائیڈز کچھ سہولتوں کی اور کچھ مدد کے صدقے میں انگریز کے حوالے کیے تھے اب چونکہ انگریز جا رہا ہے تو واپس ہماری وہی سوورنٹی برقرار رہنے چاہیے اور ہم انڈیپیڈنٹ ہونے چاہیے یہ پوزیشن انہوں نے مامو بیٹن کی طرف پوری طرح سے واضح کر دی بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والی آئین کی شیق تین سو ستر کے خاتمے کے بعد اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ حالات غیر معمولی طور پر سنگین ہیں کتنا ظلم کرے اس کو یہ پتا تھا موڈی کو کہ میں یہ آرٹیکل ہٹا دوں اور کشمیری مان جائے پورے انڈیا میں ٹاپ تھا مقبوضہ جمہوری کشمیر ایڈیوکیشن میں اس نے اس کو برباد کر دیا ہندوستان میں سب سے بڑا ٹیوریزم کشمیر میں اس نے اس کو برباد کر دیا اور اتنی ساری اٹراسٹیز ہو رہی ہیں لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں ان کشمیریوں کو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں میری فیملی جن سے ہماری عید پر باتے ہوتی تھی ہماری ریگلر ڈیس پر باتے ہوتی تھی اب وہ بلکل نہیں ہو رہی ہیں ہمیں نہیں پتا وہ کس حال میں ہے ریکٹ چلا رہے ہیں ایک طرح سے کشمیری خالی ہاتھ لڑ رہے ہیں ایک راستہ بھی نہیں ہے انڈیا کا کشمیر سے ایک راستہ ان کو جمعو آنا پڑتا ہے وہاں سے کشمیر آنا پڑتا ہے آزاد کشمیر سے گیارہ سے بارہ رہ تم بتاؤ خدا کے لیے انڈیا کا کیا تعلق ہے کشمیر سے چھوڑ دو کشمیر کو چھوڑ دو سری نگر سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر برہنوانی کے جنازے میں ہزاروں افراد شریک ہوتے ہیں جنازے کے بعد عوام کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپے ہوتی ہیں اور مضاہمت کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے جس سے مزید شہادتیں منظر آم پر آ جاتی ہیں اس طور میں اس وقت میں جو کشمیر میں کتل آم ہو رہا ہے جو بچے شہید ہو رہے ہیں ان کو تو شہادت اولا کا درجہ دیا جا رہا ہے وہی جن کو رسک بھی دیا جا رہا ہے جو زندہ ہے جو ہماری نظر میں ہم جنہیں سمجھتے ہیں مردہ لیکن وہ زندہ ہیں ان کو رسک بھی دیا جاتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں ہیں ان بچوں میں اب یہ جذبہ بڑھ گیا ہے وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھے اب وہ نہیں مانتے اب وہ نہیں ڈرزے موت سے وہاں چھوٹا بچہ بھی آپ دیکھیں گے وہ بھی آزادی اور شہادت کے لیے تڑپتا ہے یہاں تک یہ ظلم بربریت دیکھیں جو جوان وہاں پر شہید ہو رہا ہے ان کو ان کے گھروں میں دفنائے جا رہا ہے یہ کیسی ظلم بربریت ہے ہمارے بین بھائی بانجے باتیجے پتہ نہیں کس حال میں ہیں اور اب جب ہماری ملاقات ہوگی بھی یا نہیں ہوگی ان سے ہمیں تو کچھ یقین نہیں آرہا ہے ہمارا بھی پورا خاندان ہے ہمارے تایا ہیں پھپو ہیں ان کے بچے ہیں سب ہیں کوئی رابطہ کسی سے نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں مر گئے ہیں کیسے ہیں اگر پوری قوم بھی مٹ جائیں گے لیکن آزادی سے ہمیں کسی بھی چیز پر کوئی کم پرواز نہیں کریں گے ہم تو یہاں پر آزادی سے گھوم رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو کرفیوم میں رہ رہے ہیں جن کو روٹی نصیب نہیں ہو رہی بچے سکول لے جا رہے قطر و غارت ہو رہا ہے ہمارے بچے جوان ماں بہنیں جو رو رہی ہیں ظلم کی انتہا کر دی رہنے کمال یہ لینڈ لائن جو تھانوں میں کھولی ہے لوگ تو آپ رکھتے ہیں نہیں لینڈ لائن ہے ہی نہیں آپ اور ہمارے پاس بھی یہ یہ سیل فون ہے تو سیل تو بند ہے وادیہ کشمیر میں کرفیو کا نفاظ ہے گھروں سے گھٹی گھٹی آوازیں سنائی دیتی ہیں کوئی نہیں جانتا کہ اگر کسی گھر میں سات افراد بستے ہیں تو اب وہاں کتنے لوگ سانس لیتے ہوں گے پاکستان جتنا کوش کر رہا ہے کہ فارن ایفیرز ہمارے جو منسٹر ہیں اس نے بھی بہت کوش کیا میں تو کہہ رہی ہوں کہ جتنا ہائلائٹ اس وقت کشمیر کا مسئلہ ہوا اس سے پہلے شاید کبھی نہیں ہوا ہے یہ فرس ٹائم ہے کہ اتنی کنٹریز نے پاکستان کے حامی میں حامی بات ملائی کہ ہاں واقعی انڈیا جو ہے ظلم کر رہا ہے مسلمان میں چھوڑے انسان انسانیت کے ناتے وہ کچھ کریں کچھ اچھا کام کریں وہ لوگیں چھوڑ چھوڑے بچوں کا دودھ دودھ کے لیے ترس رہے ہیں بچے ہم سب جانے کے لیے تیار ہیں ہم بھرپور طریقے سے شرکت کرنے کے لیے تیار ہیں اپنی فوج کے ساتھ ہم شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں دل کے آتش قدے میں آزادی اور حریت کے انگاری ہر سانس میں بھڑک رہے ہیں میرے چاچا کا تعلق بھی حریت کونپنس سے تھا وہ شہید ہوئے وہاں پہ مولی فاروق صاحب شہید ہوئے مولانا نصار صاحب تھے وہاں شروع میں وہ شہید ہوئے تو حریت کے جو ابھی ہے نیٹان وہ وہاں کی متفقہ قیادہ تھے کشمیریوں کی مجھے وہ گلیاں یاد آرہی ہیں مجھے اپنے وہ دوست یاد آرہی ہیں میں کھانے پہ بیٹھ رہا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ مر ان کو میں کیا کہوں کہ میرے پہ اندر کیا گزرتی ہے پورا ایک گاؤں ہم بالکل مطلب ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم نے ایک ماں کی پیٹ سے جنم لیا ہے کس کس چیز کو ہم روئے ہیں میری امی سے حج میں بات ہوئی تھی بس وہی میرے خیال میں آگست میں بات ہوئی تھی ٹویل اور الیون آگست بات ہوئی تھی اس کے بعد بات نہیں ہوئی ہے کہتے ہیں کہ برے سغیر کی تقسیم کے وقت تمام ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ الہاق کر سکتے ہیں جب انگریز نے آزادی کا اعلان کر دیا دو ڈومینینز بن گئے تو اس نے ساری فوج کو دو حصوں میں بھاٹ دیا لیکن اس نے اس کی جو سینٹرل کمانڈ جو تھی اس کا سینٹرل کمانڈر انچیف موجود رکھا جو دلی میں بیٹھ رہا تھا جنرل آچنلک صاحب بیٹھے ہوئے تھے یہاں جو پاکستان کو حصہ ملا اس کے کمانڈر جو تھے وہ بھی ایک بیٹش آفیس تھے اور جو بھارت میں جو بیٹش آرمی کا حصہ اب انڈین آرمی بن گیا اس کا کمانڈر بھی انگریز تھا تو یہ دونوں کمانڈر کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں تھے جو کہ اصولوں کے منافی ہو تو وہ کہتے تھے کہ جناب جو ریاست اس وقت تک آزاد ہے اس نے ہم سے ایکسیشن نہیں کیا ہے اس کے ساتھ اگر ہم اپنی فوجیں ادھر بھیجتے ہیں تو یہ انٹرنیشنل بارڈر گراس کرنے کے برابر ہے جس کی ہمیں اجازت نہیں ہے البتہ اس قسم کی باتیں ضرور مختلف میٹنگوں میں روایتوں میں سنی جاتی رہی ہیں کہ وہ اس چیز کو کنسیڈر کر چکے تھے ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ جب ان کی گفتگو ہوئی ہے اس کے منٹس آن ریکارڈ ہیں جہاں پر ان لوگوں نے اس چیز پہ تصور رکھا ہے کہ اگر جوڑنا ہے تو پھر پاکستان کے ساتھ جوڑنا ہے تو یہ آن ریکارڈ ہے پاکستان گورنمنٹ کے ہم بہت شکر گزار ہیں پاکستانی فوج کی کیونکہ کشمیر کے ایشو کو انہوں نے حجاغر کیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ جنرل باجوا کی قیادت میں عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کا ضرور کو فیصلہ نکلے گا اور تکمیل پاکستان تب ہی ممکن ہوگا ہماری نظر میں جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہو کے پاکستان کے ساتھ زم ہوگا یہی ہماری خواہش بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے اس وادی پر خون سے اٹھے گا دھواں کب تک محکومی گلشن پر روئے گا سماں کب تک محروم نوا ہوگی غنچوں کی زباں کب تک ہر پھول ہے فریادی آنکھوں میں لیے شب نم کشمیر کی وادی میں لہرہ کے رہو پر چم موسیقی